پنجاب میں توفانی بارشیں مختلف شہروں میں حادثات پندرہ افراد جانبہاک، اموات فیصل آباد، ملتان و قصور میں ہوئیں اسلام آباد، راول پنڈی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں بارش سڑکے ندیاں بن گئیں بجلی کا نظام درہم برہم، دریائے چناب میں تغیانی، پانی کے سطح بلند ہو گئیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، کئی علاقوں میں بادل جم کے برسے سمندری ہوائیں بھی چل پڑی، سڑکوں پر فسلن، موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات کا سامنا شہر کا موسم تین چار دن تک ایسا ہی رہے گا، مہکمہ موسمیات نے خبر دے دی کراچی میں برسات کا موسم، ایسے میں ٹرافک پولس شہریوں کی مدد کو پیش پیش حالیہ بارشوں میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا ٹرافک پولس اہلگار کی سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا فرض تو فرض ہے چاہے بارش ہو یا کوئی اور موسم، عوام کے خدمت ہمارا مشن ہے برسات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہم ہر تم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی قدمت کریں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ برسات کے موسم میں پانی زیادہ تھا لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر گڑے ہوکے لوگوں کی گاڑیوں کو دھکا لگا رہے تھے، سیاد پہ کر رہے تھے پانی میں کھڑی ہو جاتی تھی، اس کو سیاد پہ لے جاتے تھے جہاں پانی نہیں ہوتا تھا تاکہ وہ اپنی گاڑی کو ٹھیک کرے اور پھر اپنے گھر چلے جائے بلوچستان کے زلہ تربت کے بازار میں دھماکا، ایک شخص جانبہق، سات زخمی، گاڑی جل کر تباہ، تمام زخمی، اسپطال منتقل وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس آج ہوگا، سیاسی، معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مبوزہ کشمیر کی صورتحال اور کرونا وائرس کے معاملے پر غور ہوگا انصداد دیشتگردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا معاملہ ایجنڈے میں شامل پنجاب کا گیم آف تھرانز، آف لیگ سمیت کئی سیاسی دھڑے، وزارت آلہ کے لیے متحرک، راجہ بشارت کی وسیر آزم سے ملاقات چوہدری برادران کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی، جہانگیر ترین کی حمایت سے میاسلم اقبال کی کوششیں بھی جاری، علیم خان کو کئی میمبران کی حمایت حاصل بزدار کی سرکار کہیں نہیں جا رہی، وزیر آلہ کی خواہش رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وزیر اطلاع پنجاب، فیاض الاسن جوہان کی سما سے باتشیت، اپوزیشن پر بھی تنقید، بولے بلاول اور شہباز شدیفی کہانی کرپشن اور غم احتساب کا ہے عاصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف پارک لین ریفرنس کی احتساب عدالت میں سمات سابق صدر زرداری کی جانب سے پارک لین ٹرائل کے خلاف ایک اور درخواست دائر ناب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کا نئی درخواست پر اعتراض کہا نئی درخواست صرف تاخیری حربہ ہے خاجہ برادران کے خلاف ناب کیس انسانی تظلیل کی بدترین مثال ہے سپریم کورٹ نے پیرگون سٹی کیس میں زمانت پر تفصیلی فیصلہ سنا دیا ناب خاجہ برادران کا پیرگون سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام رہا ریفرنس اور تفتیشی ریپورٹ میں تضادات ہیں حکومت کے خلاف جارہانہ حکمت اعملی کیا ہونی چاہیے مسلم لکھ نون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب نون لکھ کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا پاکستان میں پپ جی کے بعد لائف سٹریمنگ ایب بیگو پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ٹک ٹاک پر بھی پابندی کا امکان پی ٹی اے نے آخری وارننگ جاری کر دی سعودی رب میں زلحج کا چاند نظر آیا عید الازار بروز جمعہ اکت تیس جولائی کو ہوگی حج کا رکنے عاظم وقوف عرفات تیس جولائی کو ہوگا پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کراچی اور گردروہ میں آج چاند نظر آج آئے گا وفاقی وزیر فواد شہدری کی پیش کوئی ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چالے سمواد مزید ایک ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ شیاسٹ ہزار سے زائد ہو گئی سندھ میں ایک لاکھ تیرہ ہزار پنجاب میں نوے ہزار کے پی میں بتیس ہزار اور بلوچستان میں گیارہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ پھلوں کے بادشاہ کی شاہی سواری دنیا کی مہنگی ترین گاڑی لیمبرگینی میں عام کی ڈیلیوری لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کو خوش کرنے کے لئے یہ انداز اپنایا دوبائی میں مقیم پاکستانی نوجوان کی پرگرام نیا دن میں گفتگو